کہتے ہیں کہ آج کل کے موڈرن دور میں اگر ایک شخص کمرے میں بلکل تنہا بیٹھا ہے تو وہ اصل میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی طاقت بھی اسی کمرے میں موجود ہے جو اس کے کھانے پینے اور سونے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے نہ صرف وہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی ہے بلکہ وہ طاقت اس شخص سے کئی کام بھی کرواتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس انویزیبل پاور کو وہ شخص خود اپنے ساتھ لائیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سمارٹ فون ہے آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو سوشل میڈیا سے دور ہوگا چاہے کوئی سا بھی سمارٹ فون یوزر ہو اس کے فون میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب ضرور موجود ہوگا یہ سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ یہ اپلیکیشنز بنائی تو سمارٹ فون کے لیے گئی تھی لیکن اب سمارٹ فونز ہی سوشل میڈیا کے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی پاور مزید بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ ورلڈ سوپر پاور یونائیٹڈ سٹیٹس کا پریزیڈنٹ بھی اب ٹویٹر کے ذریعے ہی لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک فری ٹول ہے جس کے ذریعے انفورمیشن اور انٹرٹینمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اصل بات جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم انسان تو سوشل میڈیا کو ان کے نام سے جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ ایک یونیک نمبر سے جانتی ہے ان کے لیے ہر انسان کی پہچان ایک نمبر سے رکھی گئی ہے جس کو اکثر آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے جیسے کسی جیل میں قیدیوں کو ایک نمبر سے پکارا جاتا ہے ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ایک جیل کی مانند ہے جس میں ہر یوزر کو ایک یونیک آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے اور حیرت انگیز طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا سوشل میڈیا ایپ اس کو جانتی ہے ان اپلیکیشنز کو استعمال کرنا بلکل مفت کیوں رکھا گیا ہے ہر یوزر کا ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے کیسے ملٹی بلین ڈالرز بنائے جا رہے ہیں کیسے سوشل میڈیا کے پیچھے موجود روبوٹس انسان کے ایموشنز کو استعمال کر رہے ہیں اور کیسے اب یہ چیز اتنی زیادہ آوٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کہ ان کو بنانے والے انجنئرز بھی اب اس کو روک نہیں سکتے یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمبر ون سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اتنی ایڈکٹیو کیسے بنائی جاتی ہیں ان کمپنیز کی بیک بون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور ان کو اٹینشن انجنئرز بھی کہا جاتا ہے یہ وہی اٹینشن انجنئرز ہوتے ہیں جو کیسینوز میں مختلف گیمز ڈیزائن کرتے ہیں یہ انجنئرز انسانی دماغ سے کھیل کر ایک ایسا ڈیزائن تیار کرتے ہیں جس کو ایک بار استعمال کرتے ہی انسان کو اس کی عادت یا ایڈکشن ہونے لگتی ہے یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے لیکن وزیٹر کو اپلیکیشن بند نہیں کرنے دینی انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائک ہارٹ یا تھمز اپ کا آپشن دیا گیا ہے جب بھی ہم اپنی پچر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنی تعریف دیکھنے کے لیے یا پھر اپنی فوٹو پر لوگوں کا رییکشن دیکھنے کے لیے ہم بار بار فون کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اگر نہیں دیکھتے تو ہمیں یہ میسج کر کے بار بار اکسایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے یعنی جب ہم اپنے فون سے تھوڑا دور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خاص پلین کے تحت واپس اس کو اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ کیونکہ انسان کو اپنی برائی سننا بلکل بھی پسند نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈس لائک یا پھر ہیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں ملے گا جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک پلین کے تحت پروگرام کیا جا رہا ہے ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے انٹرسٹ کی ویڈیوز فوٹوز اور ایونٹس دکھائے جاتے ہیں یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بس اسکرول کرتے جائیں اور ویڈیوز دیکھتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسرے سے کمپیر کرتا ہے اور خود کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے اسی وجہ سے خود کو مزید سٹائلش دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر فوٹو فلٹرز انٹروڈیوز کروائے گئے یعنی ریال ورلڈ میں چاہے کوئی کیسا بھی ہو سوشل میڈیا پر بے انتہا خوش دکھنا چاہیے جب ہمارے فرینڈز ہماری لائف کا صرف وہی حصہ دیکھتے ہیں جس کو ہم نے فلٹرز لگا لگا کر اٹریکٹیو بنایا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی تعریف سننے کے لیے ہم سے بھی زیادہ اٹریکٹیو فوٹو لگانے کی کوشش کرتے ہیں بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم صرف اپنی فوٹو یا ویڈیو پر لائکس پانے کے لیے ایسے ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو ہم اپنی ریال لائف میں کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک پلینڈ پروگرام ہے جو ہم سے کروایا جا رہا ہے اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آخرکار ہمارا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے بلکل صحیح واقعی سوشل میڈیا اچھا ٹائم پاس کرواتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم پاس ہوتا رہے اور آپ بار بار ان کے پلیٹ فارم کو وزٹ کرتے رہیں لیکن اس ٹائم پاس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے یہ جان کر جیسے مجھے شوق لگا تھا ویسے آپ بھی حیران رہ جائیں گے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی تعریف دیکھنے کے لیے ہمیں بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتا ہے اور جیسے ہی ہمیں وہ خاص چیز مل جاتی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپومین کہا جاتا ہے جیسے ہی برین میں ڈوپومین ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے جو ڈوپومین ریلیز ہوتا ہے اس کی کانٹیٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کوکین استعمال کرنے سے ریلیز ہوتی ہے جب ڈوپومین ہماری باڈی میں سپائک کرتا ہے تو اس وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کی کانٹیٹی واپس نورمل ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کی طلب ہونے لگتی ہے لیکن دوبارہ ڈوپومین ملنے کا ٹریگر ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ یہ ٹریگر سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے روبوٹس کے پاس ہوتا ہے یہ روبوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری فوٹو کب تک لوگوں کی فیڈ پر دکھانی ہے فوٹو جب تک ہمارے فرینڈز کی فیڈ پر رہے گی تب تک ہمیں لائکس ملتے رہیں گے اور الٹی میٹلی ہمیں ڈوپومین بھی ملتا رہے گا اور جب ہماری فوٹو فرینڈز کی فیڈ سے ہٹا دی جائے گی تب ہم وہی ڈوپومین حاصل کرنے کے لیے ایک نئی فوٹو نئے فیلٹرز کے ساتھ اپلوڈ کریں گے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یعنی ہم اصل میں ایک ایسے جیل میں بند ہو چکے ہیں جس میں نہ ہی کوئی سلاخیں ہیں اور نہ ہی اونچی اونچی دیواریں لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو یہ ٹیک کمپنیز ہم سے کروانا چاہتی ہیں نمبر ٹو لیکن یہ ٹیک کمپنیز ایسا کرتی کیوں ہیں آخر ان کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کی یہ ساری سرویسز فری کیوں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو جان لیں کہ ادھر آپ خود ایک پروڈکٹ ہیں یعنی آپ کو ہی بیچا جا رہا ہے جی ہاں فرض کر لیں کہ ایک گروسری سٹور کے باہر لکھا ہے جب آپ فری چوکلٹ لینے سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو اس سے ان کو دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ سٹور میں رش لگا ہوا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ ان کا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے جتنے زیادہ لوگ سٹور میں انٹر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ سٹور کی سیل بڑھنے کا چانس بھی ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا فری چوکلٹ مانگیں گے تو آپ کو یہاں تو کوئی فارم فل کرنا ہوگا یا پھر کم سے کم بھی وہ آپ سے آپ کا سیل فون نمبر مانگیں گے یعنی وہ صرف ایک چوکلٹ کے بدلے آپ سے آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں ناظرین ایسا ہی کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جہاں پر ہم سے سارا ڈیٹا لے کر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس کی لطھ لگائی جاتی ہے ہمارا نام، ہماری ایج، لوکیشن، سیل فون نمبر اور حتیٰ کے ہمارا انٹرسٹ بھی پوچھا جاتا ہے ہم کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کونسے ریسٹرانٹ میں کھانا پسند کرتے ہیں اور کونسی موویز دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کا ڈیٹا استعمال کر کے ہمیں ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ایڈیٹیزمنٹس دکھائی جاتی ہیں ان ایپلیکیشنز کے پیچھے موجود ہزاروں نہیں لاکھوں سوپر کمپیوٹرز ریال ٹائم میں یہی ڈیسائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کونسی ویڈیو دکھائی جائے تاکہ ہم اس میں گھستے چلے جائیں غلطی سے بھی کوئی فوٹو لائک ہو جائے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس ہمیں اس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اور فوٹوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں ہم جتنا زیادہ ٹائم ان ایپلیکیشنز پر گزارتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا جائے گا نمبر تھری ایک نئی بیماری میڈیکل ایکسپرٹس نے پچھلے کئی سالوں میں ایک عجیب سی بیماری نوٹس کی ہے اور اس بیماری کو سوشل میڈیا ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے امریکہ میں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بیماری میں پائے گئے ہیں ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جب ہم دوسروں کی لائف کا فیک پارٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ہم خود کو ان سے کمپیر کرتے ہیں ہم خود کو ایک ایسے انسان سے کمپیر کرنے لگتے ہیں جو اپنی لائف کا صرف ون پرسنٹ حصہ دکھاتا ہے اور باقی 99% حصے چھپا رہا ہوتا ہے نوجوان اپنی فیڈ دیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے فیک پارٹ سے اپنی لائف کو کمپیر کرتے جاتے ہیں اس سے ان کو انزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بہت چھوٹی ایج میں ہی گھیر لیتی ہیں کئی نوجوان جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ سوئسائیڈ بھی کر لیتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صرف امریکہ میں سوئسائیڈ کا ریشو 151% بڑھ چکا ہے اور جو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے جن انجینئرز نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر دن رات محنت کر کے یہ روبوٹس تیار کیے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک دن یہ چیز اتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گی اب یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اتنی زیادہ نیگٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ اس کو اب انڈو کرنا پوسیبل نہیں ہے مسٹر سکر برگ would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night آم آہ no if you've messaged anybody this week would you share with us the names of the people you've messaged senator no I would probably not choose to do that publicly here اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا ہی سہی پر فائدہ ضرور ہوگا موسیقی موسیقی